نمسکار میں امران شہنواز عرف ٹیپو ہتیا کانڈ کو لے کر آج بیسوے دن گوڈ نیوز آیا ہوا ہے ٹیپو کے چاہنے والے اور ہمارے ویورز کے لیے آج بیسوے دن اس ہتیا کانڈ کو لے کر خوش خبری آئی ہے خوش خبری یہ ہے کہ مولی گنز پولیس نے اس ہتیا کانڈ کو سلجھا لیا ہے لیکن ابھی تک عادی کاریک روپ سے یہ انانسمنٹ نہیں ہوا ہے کہ ہتیا کس نے کی ہے اور ساتھ میں اس ہتیا کو کس طرح سے انجام دیا گیا ہے چونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس ہتیا کو لے کر کے مدیپورا کے جو ایس پی ہیں وہ اپنی باتیں رکھیں گے پریس کانفرنس کریں گے اور ساری ڈیٹیلز وہاں پر ہمیں دی جائے گی پھر جا کر آپ کو ہم بتائیں گے کہ وہ ہتیا کانڈ میں کتنے لوگ انوالو تھے کس طرح سے اس ہتیا کو انجام دیا گیا تھا کہاں دیا گیا تھا کس حالت میں دیا گیا تھا کس وقت دیا گیا تھا یعنی کہ اس ہتیا کانڈ کو لے کر کے آپ کو اے سے لے کر کے زیر تک کہ جان کر یہ پریس کانفرنس کے دوارہ مدیپورا ایس پی دیں گے اور ابھی ہمارے پاس جو ستر ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو مڑلی گنز پولیس اب اس ہتیا کو سلجھا لیا ہے اور جو بھی ہتیا رے ہیں اس کے پیچھے کل یعنی کہ ایتوار شام سے ہی پڑھنا شروع کر دیا ہے ریڈ پڑھنا شروع ہو گیا ہے لیکن ہتیا رے مڑلی گنز پولیس کے ہاتھ ابھی تک نہیں چڑھا ہے لیکن آنے والے وقت میں وہ اس کے ہاتھ چڑھ جائے گا چونکہ مڑلی گنز پولیس نے اس ہتیا کارڈ کو بائیسوے دن سلجھا لیا ہے ان کے ہاتھوں لگ گئی ہیں ساری جانکاریاں یہ ہمارا ستر کا ماننا ہے ادھیکاری کروپ سبی تک اس بات پر انانسمنٹ نہیں ہوا ہے وہ بھی ہو جائے گا لیکن ہمارے پاس جو جانکاری ہے اس کے حساب سے جو ہمارا ستر ہے اس کے حساب سے مڑلی گنز پولیس کے ہاتھ تھے سارے جانکاریاں چڑھ گئی ہیں انہیں جہاں سے مدد لینے چاہیے تھی اس نے لے لیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے ایک دو دن اور لگ جائے تین دن لگ جائے لیکن جو بھی ہتیا رہے ہوں گے اسے مڑلی گنز پولیس پکڑ کے ہی دم لیں گے اور اسے جیل میں پہنچا کر کے ہی ساسیں لیں گے تو سب سے بڑی خور آج کا یہی ہے کہ مڑلی گنز پولیس نے انساندھان کر کے اپنا اس کیس کو ادھویدن کے ساتھ مدد پورا ایس پی کے پاس لے جائیں گے اور وہاں پر ایس پی کانفرنس کے ذریعے آپ تک جانکاری پہنچائیں گی کہ اس ہتیا کو کس طرح سے انجام دیا گیا تھا اس ہتیا کے پیچھے کتنے لوگ تھے ان کا منصہ کیا تھا آخر ان کی سوچ کیا تھی کیوں ہتیا کو انجام دیا گیا تھا یہ ساری جانکاری آپ کو مدد پورا ایس پی سے ملے گی وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے لیکن آپ کو میں بتا دوں اور ہمارے چاہنے والے ہمارے ویورز کو میں بتا دوں کہ آج ہمیں بائیسویں دن خوش کبری مورلیگنز پولیس کے طرف سے ملی ہے حالانکہ وہ آپچاری گروپ سے نہیں بولا گیا ہے لیکن ہمارا جو سطر ہے اس کے حساب سے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ مورلیگنز پولیس لگاتار دو دنوں سے ریٹ کر رہی ہے اور جو بھی ہتیارے ہیں اس کی دھر پکڑ کرنے کے لیے وہ جدو جہد کر رہی ہے آپ کو ہم بتا دیں مورلیگنز پولیس سو رہی تھی یا پھر مدیپورا پرساشن سو رہا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا وہ لوگ دن رات محنت کر رہے تھے ہم پہلی بار ایسا ہے کہ ہم کسی پولیس پرساشن کی ہم تعریف کر رہے ہیں وجہ ہے کہ جس طرح سے اس کیس کو پرستود کیا گیا تھا اور پھر بعد میں تیس تاریخ کو یعنی تیس اگست کو جو آویدن پرافت ہوا تھا مورلیگنز کو اس کے حساب سے یا ایک انسلجے پہلو کی طرح تھی اگیات لوگوں کے خلاف کیس جو ہتیا کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا جہاں پر پولیس کو کم سے کم ایک مہنے سے لے کر کے ایک سال تک کا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن بائیس وے دن مورلیگنز پولیس نے جی توڑ مہنت کر کے ایک ایک بات کو انہوں نے اوجاگر کیا اور وہاں تک جو جانکاری تھی وہ حاصل کر لی ہے اور ہمارے سامنے بہت ہی جل ہتھیارے کو پیش کرنے جا رہی ہے آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے اس کاریے کو آپ کمنٹ کی ذریعے ضرور بتائیں آپ کو ہمارا مہنت جو لگاتا ہے ہم بائیس دنوں سے اس کیس کے لیے ہم کرتے آ رہے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے آپ ضرور ہمیں کمنٹ میں لکھ کر کے بتائیں ہم آپ کے ہر کمنٹ کو پڑھتے ہیں اور خاص کر کے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو آپ ادھیک سے ادھیک شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگوں تک پہنچ جائے جو بے سبری سے اس اتیاکانڈ کا انتظار کر رہے ہیں وہاں تک ہی اجان کرے پہنچے اس کے لیے آپ ہمیں ہمارے اس ویڈیو کو ادھیک سے ادھیک آپ شیئر کیجئے لائک کیجئے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور پیج کو فالو کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ لائک کیجئے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئکن پر پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں اب تک سیری وہ پہنچ جائے تو اب تک کی یہی خبر ہے اور بریکنگ نیوز ہے کہ ٹیپو کی ہتھیارے کی لگ وقت شناخت ہو چکی ہے اور آنے والے وقت میں آپ کے سامنے ہم ہتھیارے کی تصویر بھی لے کر کے آئیں گے اور کیا پورا معاملہ ہے وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے بنے رہیں فیلحال کے لئے مجھے عمران کو اجازہ دیجئے نمزکار ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بل آئکن پر پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں